بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں جی کنٹرول شیڈ تو اسی شیڈ کے مطلق آپ کو مکمل معلومات دیں گے یہ بنانے میں کتنا خرچاتا ہے اور اس کے لئے کون کون سی چیزیں جو ہیں ضروری ہوتی ہیں جو مشینریز اس کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور ان کے کیا قیمتیں ہوتی ہیں تو ان کا مکمل ریویو آپ کو کرائیں گے اور اس کی مکمل لاغت بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ آپ کا کیا خرچہ ہوگا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ مشینری ہے یہ اس کا نام ہے بروڈر اور یہ استعمال ہوتا ہے سردیوں میں چوزوں کو ہیٹ دینے کے لئے تو یہ لکنیوں کے ذریعے چلتا ہے تو اس کے ذریعے یہ پائپ لگے ہوئے ان کے ذریعے ہیٹ اندر جاتی ہے تو اس کی پرائس ہے یہ تقریباً پندرہ لاکھ پندرہ سے سترہ لاکھ تک تو یہ آپ چلتا ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لکنییں ڈالتے ہیں سائیڈ پر لگے ہوئے یہ ایک جو ہے یہ گرم ہوا کو اندر بیجتا ہے دوسرے پائپ کے ذریعے اندر سے جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ اس مشین کے اندر آتی ہے تو اس طرح یہ اندر کنٹرول شیٹ کے اندر جو ہے ہیٹ رکھتا ہے تو یہ اوپر اس کا پینل لگا ہوا ہے تو اب ہم اس روم کے اندر جا رہے ہیں تو اس روم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے جی خوراک کا جو فیڈ پوائنٹ ہوتا ہے ادھر ہم خوراک کو جو اس پوائنٹ کے اندر ڈالیں گے تو یہ سامنے جو پائپ لگے ہوئے ہیں انہی پائپ کے ذریعے دوسری سائیڈ پر شیٹ کے اندر خوراک جائے گی ایٹومیٹک جائے گی اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا ادھر خوراک ڈال دیں گے تو خوراک جو ہے شیٹ کے اندر چلی جائے گی اور خود ہی چوزوں کے آگے چلی جائے گی تو اس کے لیے یہ دو جنریٹر رکھے ہوئے ہیں یہ ایمرجنسی صورتحال کے لیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں کیونکہ ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان گندر اس لیے یہ جنریٹر جو ہے بہت ضروری ہیں اس کے لیے تاکہ کسی بھی وقت بجلی جانے کی وجہ سے کوئی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے یہ جنریٹر جو ہے یہ بھی ضروری رکھنے پڑیں گے یہ دو جنریٹر ہیں یہ ایک کی پرائیس ہے تقریباً آٹھ لاکھ روپیہ اور دوسرا جو ہے یہ بڑے والا ہے اس کی پرائیس ہے تیرہ لاکھ روپیہ تو یہ اس کے کنٹرول پینل لگے ہوئے ہیں تو باقی آپ کو اس کا باہر سے بھی ریویو کراتے ہیں جی کہ باہر اس کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں ان پر کیا کر چاہتا ہے تو یہ ابھی اوٹر جو ہیں یہ سارے باندھ ہیں ایک ہی صرف کھل ہوگا کیونکہ سردی ہے تو ابھی ان کو چلانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو ایک دو سے ہی کام چل جاتا ہے لیکن یہ لگوانے اتنے ہی پڑیں گے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی گرمی کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں ان کے پرائس بتا رہے ہیں شاید ڈیجی تین سو ضربے پانچ سو ضربے تیس تو یہ دو سو اس کے لیے ٹرانس فارم بھی ضروری ہے اس کے لیے الہیدہ ٹرانس فارم بھی لگوانا پڑے گا تو یہ شاید ڈیجی پانچ سو فوٹ ضربے پچاس فوٹ اب اکی آپ کو اندر سے بھی اس کا ریو کو ہوتے ہیں کہ اندر اس کے کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کیا استعمال ہوتا ہے تو کنٹرول شاید جو ہے اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے یہ جوتے ہیں جی ان کو یہ ایک سپیشل اس کے لیے سپری ہوتا ہے اس کے اندر ان کو بھگوک یعنی کہ یہ جاسی ختم ہو جائیں گے پھر اس کے اندر جائیں گے تو دوستو اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی یہ شاید کا جو ہے مکمل کنٹرولر ہے اس کے ذریعے آپ مکمل چیزیں کنٹرولر کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت تقریباً تین لاکھ روپی تو ابھی آپ کو پانی اور خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں جی یہ کیسے ملتی ہے چوزوں کو یہ بھی تھی نا سارے پانچے ہیں جی دوں بچے انہیں اینج ٹھونگا مارنے نا یہ ہوتے چونج مارنے ہی اہاں چونج مارنے ہی نا یہ پانی باندھا جانے گا یہ دے چوتھ راک چال لی جانے ہیں یہ موٹرہ لگنے نا سارے ہیں انہیں فراغ دینی ہے وہ درمینوں کے ویسے چکی ہیں انہیں دکھ راک آئی ہیں انہیں جو اہم اٹھ رہے ہیں ابھی انہیں اینو کچھ لینی ہے ابھی انہیں اینو کچھ لینی ہے اہلا کے اہلا کو بند کر لینے دیکھ رہا ہے دوسری جو کھڑا ہے ایتو کھلا ہے ہنج کھلا ہے ہونے ادھر کردہ ہیں بان دوئیے گا ادھر جنہی آئے گا اس کا خوراک اور پانی دونوں چیزوں کا جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے تو خوراک اور پانی دونوں چیزیں چودوں کو خود ملتی ہیں تو یہ سسٹم جو اس کا کھچا ہے تو اب یہ ہے جی فیڈ پوئنٹ اس کے اندر کھڑا آتی ہے جی دوسری سائیڈ سے فیڈ ہو اس کے اندر لگی ہوتی ہے جی موٹر ہے برما سسٹم ہوتا ہے تو یہ خوراک جو ہے ایٹومیٹکلی چوزوں کے پاس ہر جگہ پہ ایک جیسی ہی پہنچ جاتی ہے تو یہ ادھر آتی ہے جی پائے ادھر سے فیڈ آتی ہے یہ پائپ جو سائیڈ سے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے ذریعے فیڈ جو ہے دوسری سائیڈ کے اندر جاتی ہے تو یہ پائپ ساتھ ہی وہ روم ہے تو یہ میٹر ہے اس کے ذریعے پتا چالتا ہے یہ کنٹرول سائیڈ کے اندر ہیٹ کتنی ہے یہ کنڈہ جو ہے یہ بھی اگر خود کا لگائیں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا لگانے کا تقریباً سات سے آٹھ لاکھ روپیاں خرچہ آ جاتا ہے تو یہ شیڈ کے اندر ہی اپنا ہوتا زیادہ بہتر رہتا ہے موسیقی